اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سومیز کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کا دعاوں میں ضرور یاد رکھیں موسم کے حساب سے زبردستی ریسپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کے پائے بہت ہی آسان اور سمپل سے طریقے سے بنائیں گے اس میں ہم بہت زیادہ گرم مسالوں کا استعمال بھی نہیں کریں گے اگر آپ نے اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائے کیا تو یقین کیجئے کہ آپ بار بار اسی ریسپی سے پائے کو بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے بکرے کے چار پائے ان کو ایک دفعہ اچھی طرح سے واش کر لیا اس کے بعد اب ہم اسے برتن میں ڈالیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے گرم پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ململ کے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے پائیوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا بہت ضروری ہے اس کے اوپر کوئی بال یا کسی قسم کی کوئی چیز لگی نہ رہ جائے پائیوں کو صاف کرنے کے بعد ہم اسے بنائیں گے پریشر ککر میں اچھی طرح سے دھونے اور صاف کرنے کے بعد ہم نے اسے ڈالا پریشر ککر میں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تین عدد درمیانی سائز کے پیاز موٹے موٹے چاپ کیے ہوئے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر آئیت کریں گے ڈیرڈ چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ادرک لحصت کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیماتر جو کہ ہم نے کاٹنے نہیں ہے ہم نے ثابت ہی اس کے اندر ڈالنے اس میں ڈالیں گے دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر لیکن یہاں پہ میرے پاس ٹیماتر کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اس لئے میں نے چھوٹے چار ٹیماتر ڈالیں اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون لال مرش پاودر اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک اور ون فو ٹی سپون حلدی پاودر اب ہم نے اس میں ڈالا ہے دو لیٹر پانی اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کر دیا ہے میکس اب ہم پریشر ککر کو بند کریں گے اور اس کو ففٹی منٹ کے لئے چولے پر رکھ دیں گے یہاں پہ ففٹی منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشر ککر کو کھولیں گے اور ہمارے پائے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے پائیوں کی جو یخنی بنی ہے اس کو الگ کرنا ہے اور اس کے اندر جو پائے، ٹیمارٹر، پیاز جو بھی مسالہ ہے اس کو ہم نے الگ کرنا ہے ٹیمارٹروں کو کیونکہ ہم نے ثابتی چھلکوں سے میرے اس میں ڈال دیا تھا پکنے کے بعد ٹیمارٹر کے چھلکیں آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں اب ہم یہاں پر ٹیمارٹر کے چھلکیں آرام سے الگ کر دیں گے اچھی طرح سے ٹیمارٹر کے سارے چھلکیں اتار دیں گے اب ہم پائیوں کو چھاند کے اس کی یخنی کو الگ کر لیں گے یخنی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو ہم نے رکھنا ہے پائیوں کو بھوننے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ٹیمارٹر اور پیاس کو اچھی طرح سے میش کر لیں اور یہ ہم نے یخنی کو الگ کر لیا ہے اب ہم مٹی کی ہانٹی کے اندر اس کو بنائیں گے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ہاف کپ آلیو آئل ہانٹی میں آئل ڈالنے کے بعد اب ہم پائیوں کے اسکندر ڈال دیں گے اب ہم نے فل فلیم پہ پائیوں کو بھوننا ہے اس اسٹیج پہ آپ اسکندر نمک ملچ اور ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر کے اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون سابت زیرہ پائیوں کی بنائی کرنا بہت ضروری ہے بنائی کرنے سے پائیوں کا اصل ٹیسٹ بنتا ہے اور اچھی طرح سے بھوننے کی وجہ سے پائیوں میں سے کسی قسم کی سمیل بھی نہیں آتی ہم نے آٹھ سے دس منٹ پائیوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائیوں کے اندر سے آئلہ لگ ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے اس کی یخنی بنا کر الگ کی تھی چھان کے جتنا آپ اس کو رکھنا چاہیں پتلا شوربہ بنانا چاہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے یخنی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر دیں اور اتنی دیر کے لیے چھوٹ دیں کہ اس میں اُبالا جائے ایک اور یہ دیکھیں یہ اُبلنا شروع ہو چکی ہے اور اب ہمارے پائے تیار ہیں اب ہم اسے لیش آؤٹ کرتے ہیں اور گارنش کرتے ہیں ہم نے پائیوں کو گارنش کیا ہے کٹی ہوئی ہری میرچ کٹا ہوا ادرک اور کٹے ہوئے ہری دھنیے کے ساتھ اور یہ بہت ہی زبردست سے یمی قسم کے ہمارے پائے تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ